اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں ایم وائی کے نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سانوکاس اور سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا جب آمیر لیاقت کی بیوی جو کہ دانیہ شاہ تھی آمیر لیاقت کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے اور شادی کس سے کی ہے اپنے ہی وکیل حکیم شہزاد لوخہ پاڑ مجون والے کے ساتھ کر لی اور اس شادی کا اعلان انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے کر دیا اور تصدیق کر دی اپنی دوسری شادی کی یاد رہے کہ دانیہ شاہ ایک عام سی لڑکی ایک چھوٹے سے گھر کی لڑکی تھی جس کی شادی آمیر لیاقت سے ہوئی آمیر لیاقت اس کو بہا کر لائے آمیر لیاقت ایک مشہور اینکر اور مذہبی سکولر تھے اس کے بعد کچھ نوک جوگ ہوئی کچھ جائدات کا بھی تنازہ ہوا آمیر لیاقت کی نازیبہ ویڈیوز بھی وائرل کی گئی دانیہ شاہ کی طرف سے جب وہ ان کے ساتھ رہ رہی تھی اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پیچ اپ ہو جاتا صلاح ہو جاتی لیکن آمیر لیاقت جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد دانیہ شاہ اس کیس میں جیل میں بھی رہی اور بہت سی جو باتیں ہیں وہ اڑتی رہی کہ آمیر لیاقت کی ڈیتھ کے پیچھے دانیہ شاہ جو ہے وہ وجہ رہی ہے دانیہ شاہ کی شادی حکیم شہزاد لوہا پارڈ مجرون والے کے ساتھ لودرا میں ان کے ابائی ہی علاقہ میں پیش آئی اور انہوں نے اپنی شادی انتہائی سادگی سے کی ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک میرا صرف نکاح ہوا ہے رکستی نہیں ہوئی رکستی کچھ ٹائم کے بعد ہوگی لیکن یاد رہے گی یہ وہ دانیہ شاہ ہے جن کو آمیر لیاقت بیہا کر لائے تھے اپنے گھر میں اور آمیر لیاقت جو کہ ایک معروف مذہبی سکولر بھی تھے اور ایک معروف اینکر بھی تھے وہ ان کو بہا کر اپنے گھر لائے یہاں تک کہ امران خان سے دانیہ شاہ کی ملاقات کروائے دانیہ شاہ کو سوشل میڈیا اور میڈیا پر انٹیڈیوز کروایا مختلف انٹرویوز دلوائے لیکن دانیہ شاہ کو کچھ رنج تھا جس کی وجہ سے شاید انہوں نے صحیح یا غلط آمیر لیاقت پر الزامات عائد کیے کہ آمیر لیاقت نشے کے عادی ہیں اور نشا کر کے وہ ان کے ساتھ کچھ صحیح حرکتیں نہیں کرتے اور اس نے آمیر لیاقت کی نشا کرتے ہوئے کچھ نازیبہ ویڈیوز بھی بنائی اور وہ ویڈیوز بنا کر وائرل کر دی وہ ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد آمیر لیاقت شدید ڈپریشن میں آگئے سٹریس میں آگئے اور ان کے گھر سے لاش ملی آمیر لیاقت کی وفات کے بعد دانیہ شاہ اور ان کی والدہ کی طرف سے آمیر لیاقت کی جائدات میں حصہ مانگنے کی باتیں بھی ہوتی رہی اور آمیر لیاقت کی جو پہلی اہلیا تھی ان کی طرف سے کیس بھی کیا گیا دانیہ شاہ پر ان کی نازیبہ ویڈیوز وائرل کرنے پر بھی اور دانیہ شاہ جو ہیں جیل میں بھی رہ چکی ہیں اور جیل میں وہ جب رہی تو یہ حکیم شہزاد لوہا پاڑ مجون والے ان کے وکیل تھے جن سے انہوں نے ابھی شادی کیے شادی کے بعد ان کا انٹرویوز بھی سامنے آگئے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے انہوں نے تصدیق بھی کر دی اور تصدیق کرنے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ میں یہ شادی جو ہے ابھی صرف نکاح کیا ہے اس کو بڑے دھوم دھان سے ہم کچھ ٹائم کے بات کریں گے شادی لیکن بات صرف یہ ہے کہ دانیہ شاہ جو کے ایک چھوٹے گھر سے تعلق رکھتی تھی ایک معمولی گھر سے تعلق رکھنے والی لڑکی کو آمیر لیاقت نے شورت کی بلندیوں پہ رات اور رات پہنچا دیا دانیہ شاہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جب اپنی شادی کی تصدیق کی تو اس وقت اس کے ساتھ اس کا شوہر حکیم شہزاد لوہا پاڑ بھی موجود تھے اور انہوں نے کہا شادی کر لیے ہیں آپ بھی مت دڑیے اور دانیہ نے کہا کہ جب میں نے شادی کی تو میری زندگی میں کچھ مسائل چل رہے تھے جس کی وجہ سے میں نے اپنی شادی کو خفیہ رکھا یاد رہے کہ یہ حکیم شہزاد وہ وکیل ہیں دانیہ شاہ کے جو وراثت کیس میں دانیہ شاہ کا کیس لڑ رہے تھے اور ان کی کچھ ویڈیو بھی منظریں عام پر آئی تھی جن میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دانیہ نے اپنا کیس لڑنے کے لیے تقریباً کوئی دو کروڑ روپے کا مافضہ دیا ہے دانیہ شاہ کی ابھی تک خود کی کوئی پہچان نہیں ہے دانیہ شاہ نے دوسری شادی کی ہے تو ہر جگہ پہ یہی بات وائرل ہو رہی ہے کہ سابقہ اہلیہ آمیر لیاقت دانیہ شاہ نے دوسری شادی کر لی دانیہ شاہ کی جتنی بھی شراخت ہے یا جو کچھ بھی ان کی پبلیسٹی یا فیمس ہے تو وہ سب کا سب آمیر لیاقت کی وجہ سے ہے آمیر لیاقت ایک چھوٹے گھر سے ایک چھوٹے شہر سے ایک معمولی لڑکی کو لاکر اپنے ساتھ کھڑا کیا اور اسے پہچان دے دی دوسری شادی کرنا دانیہ شاہ کا ذاتی فیصلہ تھا اور ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں دانیہ شاہ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالی ان کو اپنے گھر میں آباد رکھیں اور آمیر لیاقت کے ساتھ جو انہوں نے کیا ان کی ویڈیو وائرل کی بنا کر اس طرح کی دوبارہ وہ کوئی حرکت نہ کریں آمیر لیاقت کیس میں رہائی کے بعد سزا اور جزا کا معاملہ یا تو خدا کا ہے یا پھر اس کے بعد عدالتوں کا ہے لیکن دانیہ شاہ کو دوسری شادی کی اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے بڑا خوش و خورم دیکھا گیا اور وہ بڑی خوش نظر آئی اور ان کی عمر بھی بڑی تھوڑی ہے ابھی کہ شادی کرنا ان کا حق تھا اگر وہ بیوہ ہو چکی تھی اور انہوں نے شادی کر لی اور اپنے وکیل حکیم شہزاد لوہا پار سے شادی کر لی اور ہم سب اور آپ بھی دعا کیجئے کہ دانیہ وہاں اپنے گھر میں خوش و خورم اور آباد رہیں ویڈیو اچھی لگے تو ایم بائی کے کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اللہ نکے پان